اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مِسْئُولُونَ ان کو روکو بندوں کو روکا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ ان کو روکو انہم مِسئولون ان سب سے پوچھا جائے گا مطلب کل قیامت کے دن مجھ کو اور آپ کو جواب دینا ہے اگر ہم نے ذمہ داری کو نہیں سمجھا احساس نہیں عدا نہیں تو کیا جواب دیں گے جب یہ معاملہ ہمارے سامنے آئے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مِسْئولُونَ اللہ فرمائے گا روکو ان سب کو ان سب سے پوچھنا ہے ان سب سے ان کی ذمہ داریوں کے بابت سوالات کرنے ہیں دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے دوسری آیت میں جو سور حجر کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر اللہ اکبر اللہ نے بعض جگہ اپنی ربوبیت کی قسم کھائی ہے اس میں سے ایک آیت یہ ہے اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قسم ہے تمہارے رب کی اللہ کہہ رہا ہے کون ہے رب ہمارا اللہ اللہ اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کہتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قسم ہے تمہارے پروردگار کی یعنی اللہ اپنی قصد کھا لَنَسْعَلَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور بضرور الفاظ پر غور کریں جو آیت کا اردو میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں اللہ نے قسم کھائی ہے ایک اس کے بعد لام ہے علماء موجود ہیں طلاب بھی موجود ہے یہ جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے البتہ تعقید کے لئے استعمال ہوتا ہے بغیر علیف کے جیسے سور عصر میں بھی ہمیں یہ لام ملتا ہے وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَا کے بعد ہے لَفِي خُسْر یہ تعقید کے لئے استعمال ہوتا ہے اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ قسم ہے تمہارے رب کی لَنَسْعَلَنَّهُمْ پھر نون بھی تعقید کے لئے ہے دیکھئے البتہ ضرور بضرور ان سب سے ہم پوچھیں گے اللہ کہہ رہا ہے قسم کھا کر ہم ان سب سے پوچھیں گے کیا پوچھیں گے اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ لوگ کیا عمل کرتے تھے معلوم ہوا ان آیات سے کہ القیامت کے دن ہم سب سے ہماری ذمہ داریوں کے مطالق پوچھا جائے گا پوچھے گا کون العلیم جو ہر چیز کو جانتا ہے السمی ہماری ہر بات کو سنتا ہے الخبیر ہماری ہر چیز کی خبر رکھتا ہے البصیر ہماری ہر حرکت پر اس کی نظر ہے ہر جگہ ہمیں وہ دیکھتا ہے وہ رب العالمین ہم سے سوال کرنے والا ہے اور ہم کو جواب دینا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن